اسلام علیکم فرینٹس امید کرتے ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرا بلوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ مانوں کی مستیاں تھی ساتھی جو ہے میں چٹنی بنا رہی جو گرمیوں میں بہت کھائی جاتی ہے اور کافی اچھی ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے آپ لوگ جس اس چٹنی کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں دھنیا پودینہ جو کھیرہ بھی واش کر رہی ہے اور دو آلو کینیوں ٹوماٹو لے رہی ہے اور تین جو تھی میں نے ہری مرچے لے لیتی ان کو اچھی طرح مہنے واش کر کے پلیٹ میں رکھتی ہے اور ٹوماٹو کے جو ہے ٹو پیسز کر لوں گے سی طرح میں کٹ کر کے اور کبھی مزے کی چٹنی بنتی ہے اور جو تھی کھیرہ جو تھا اس کے چھلکنی اتانے اس کے سایڈ سے جو کرتے ہیں جی کرواہٹ کنی مکس کر کے اس کے کرواہٹ کے لیے وہ نکال دیا ہے اب جو کٹنگ کر لوں گے بلکوی باری باری چاپ کر لیں گے اور کافی مزے کا لگتا ہے جب ہم روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں نا مینز کے بھی مو میں آتا ہے بھی یہ کھیرہ تو کافی اچھا لگتا ہے اس کو اس طرح نورملی ایزی لی کٹنگ ہم کر لیں گے اور بڑے ایزی لی کٹنگ ہو جاتی ہے کٹنگ بورڈ میں اور اس کو جو ہے اسی طرح ہم کٹ کر لیں گے سموتھلی کھیرہ تو ایسے بھی بہت مزے کا ہوتا ہے ویسے بھی کھیرہ بچے تمہارے خوش ہو کے کھیرہ کھاتے ہیں ان کو تم ایسے بھی کھیرہ دلے میں کھا لیتے ہیں اور اس طرح نورملی چھوڑے کیوب اس میں کٹ کر لیں گے اور جو ہے یہ دیکھیں اس طرح کافی ایزی لی جو ہیں یہ کٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے اس کمپلیٹ میں ڈال لیں گے جس میں میں نے سرونگ کرنی ہے تو اسی کے اندر جو ہمیں کٹ کر لوں گے دوسرا جو کھیرے کا ہافیز ہے اس کو بھی میں کٹ کر لوں گے ابھی جو ہے جس ویڈیو بنا رہی تو اسی لئے میں نے کہا سب سے پہلے اس کو کٹ کر لوں گے اور اس کو بالکل باری چوب کرنا ہے کہ اس کی جو مرچوں میں جو ہوتا ہے مرچوں مرچی مرچے ٹائپ سی وہ نہیں پھر ہمیں لگیں گے باری کٹی بھی ہوگی نا جب ہم کھائیں گے تو کہ ایمینز کے ہمیں لگیں گے نہیں چھوٹی مرچ ہوتی ہے یہ کافی لگتی ہے گرین چلی لے کے اس کو کٹنگ اس طرح باری باری کٹ کر لیں گے تو چٹی میں ہمیں اتنی زیادہ تک نہیں لگیں گے اور ان کو بھی ایسے باری باری کٹ کر کے اور بال میں جس میں ہمیں مکسل برنس پر ڈال لیں گے اور دھنیا جو تھا میں نے دھو کے رکھا ہوتا ہے اس کو باری باری چوب کر لیں گے اور اسی لی جو ہے اتنا زیادہ دھنیا پدینہ بھی ڈالا لیجی اس سے یہ ہوتا ہے کہ کرواہٹ بنا جاتا ہے اور اس طرح نورملی جو ہے تھوڑا سی چھوٹا ڈال لیں تو اچھا لگتا ہے اب اس کی جو پتے ہیں ہم کو دینے کے وہ نکال لیں گے ہم اس کی جو ڈنڈی ہے وہ نہیں یوز کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کرواہ پان ہوتا ہے اور ان کو جو ہم نے تازہ ہی یوز کرنا ہے کیونکہ فریش فریش ہوتے ہیں تو پھر چٹنی بھی کافی فریش بن جاتی ہے اور اس کو بھی بار ایک بار ایک کٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے چٹنی میں ڈلے تو کافی مزے کا اس کا فلیور بھی آئے اور ٹیسٹ بھی آئے اور دیکھیں اس کو میں جل جلدی نورملی جو ہے میں اس کو چوپ کر لیا ہے اب جو ہے ہم باول میں ڈال لیں گے ساتھی جو ہے میں پیاس بھی لے لوں گی پیاس جو تھا سٹارٹنگ میں بتانا بھول گئی اور مجھے بعد میں یاد آیا کہ پیاس بھی ڈالنا تھا تو نہیں جی میں پیاس بھی چوپ کر ہوں گی بالکل نورمل جس طرح ہم اوملٹ میں ڈالتے ہیں پیاز اس طرح نورملی بار ایک بار ایک چوپ کر لیں گے اور بہت سموتھلی اور ایزی لی نا کٹ ہو جاتا ہے یہ اور یہ دیکھیں اور مین سے چٹنی میں جب ہم اس کو ڈال لیں گے نا ویسے پیاز ہم ایسے کھائیں تو مو سے مین کے سمیل سے ٹائم سے آتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو ہاتھ سے میش کر کے اس کا جو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کی ہیں وہ مکس اپ ہو جائے اور لیں جی اب جو مین جو ہے ہمارا چٹنی کا جو ہم نے بنانا ہے گریوی اس کی وہ ہم نے جی لے لیے ہیں تھوڑے سے لسن کے چار جویں اور اور دو ٹوماٹر لیں ان کو فول کر کے رکھ لیا ہے اور سٹیم میں یہ ہو جائیں گے میش اور ان کے چھلکے جو مطالوں کے سٹیم ہو گیا ہوئے اب ایزیلی جو ہے ان کا جو چھلکے وہ ایزیلی اتر جائے گا چاروں پیسز کا مطالوں گے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی لسن کی اور جب میں اس کو اچھی طرح میش بھی کروں گی تو بڑا پیارا مزے کریں گے اس کو اچھی طرح میش کریں گے میشر سے میں نے کر لی دیکھیں لسن بلکل مینز کے سٹیم ہو گیا ہو گیا اور ٹوماٹو بھی سٹیم ہو گیا ان کو اچھی طرح بس دس سے پندرہ منٹ لنگیں گے ہم ان کو میش کرتے ہوئے تاکہ بلکل میش ہو جائے اور جب ہم اپنے مکس اپ مینز کے سالڈ میں ڈالیں گے تو کافی وہ پیارا سا ٹوماٹو کا ٹیز دے گا آپ یہ دیکھیں ایزیلی جو ہے اس کو میں اچھی طرح ایسے میش کریں تاکہ بلکل باری ایک سا میش ہو جائے یہ دیکھیں اور لسن کا تو مین انگریئنٹس ہی ہمارا یہ یہ ہے کہ ٹوماٹو اور لسن کو اچھی طرح مکس کر کے ہم نے یہ ڈالنا ہے لیں جی ہمارا جو پیسٹو ہے وہ بلکل ریڈی ہوگی اس کو میں اچھی طرح میش کیا اور پھر بعد میں اس کو جو تھانا میں نے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا تھا اس ہی ہوتا ہے کہ بلکل باری سا پیسٹو آن جاتا ہے اب جی میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ حلدی لیا ہے اور لال مرچ و نبک جس فورڈ میں مسالے ڈالوں گے اور اس کو مکس کروں گے اور ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہو جائے گی اور ہم اس کو سرف کریں گے چھوٹے واول میں اور یہ دیکھیں بھی اس کو اچھی طرح میں مکس اپ کروں گے اگر آپ کو زیادہ پتیخہ بسند ہے تو آپ لال مرچے اور بھی ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ بھی میں نے جس بچے بھی ہمارے کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا تو نورملی سی بناؤں گی تاکہ ہم لوگ سب ملکے نہ کھا لیں گے اور دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر رہی بہت مزے کی بنی تھی اور سالن کے ساتھ چاولوں کے ساتھ اس کو سرچ کریں اس کو ڈال چاول کے ساتھ بھی کھا لیں سبزی بنی اور سبزی کے ساتھ کھانے کافی اور دو دن اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں ڈبے میں ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کو ہم سٹور کر بھی سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا کیونکہ جب ہم ٹوماتو کا پیسٹ اس میں ڈال لیں گے تو پانی بھی چھوڑتا ہے پانی بھی پانی چھوڑتا تو وہ مکس اپ ہو جاتا ہے کوئی مینس کے ایسا ٹیسٹ نہیں آتا کہ میں نے تو اس کو بنا کے رکھ لیتی ہوں تین دن جو ہے میں اس کو چلا لیتی ہوں اور ایزیلی کھائی بھی جاتی ہے اگر آپ اس کو دھئی میں ڈالنا چاہیے دھئی میں ڈال کے بھی آپ کھا سکتے ہیں وہ بھی اچھا فلیور آ جاتا ہے آپ جی میں چھوٹی پلیٹ میں ڈالوں گے باقی جو ہے میں ایر ٹیک میں ڈال دوں گے اس سے یہ ہو جائے گا کہ میں جب جتنا تھوڑ تھوڑا سا چاہیے گا اور یہ بلکل فریش رہیں گے تری ڈیز میں آپ جب اس کو ایر ٹین میں رکھیں گے بلکل فریش فریش لگے گی چھٹنی اور فلیور بسکٹ ایسٹ چین نہیں ہوگا دیکھیں شکرم سے بھی کتنی خوبصورت و مزے کی لگ رہی ہے اے جی ہماری چھٹنی جٹ پر تیار ہو گئی اور بہت مزے کی یہ چھٹنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس ہم جب بتائیے گا کہ آپ کو یہ چھٹنی کیسی لگی تاکہ میں پھر اور چھٹنی آپ لوگوں سے شیئر کروں جی اب ہم تھوڑا سا باہر نکلے تھے آؤٹنگ کے لیے کہ بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کروایا جائے اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ایفت کل بچوں کو سمر کے شوٹیاں ہوئی ہیں تو بچوں کو نا ویکنڈ پہ ہم ضرور لے جاتے ہیں کچھ کھلانے پلانے کے لیے آئس کریم کے لیے تاکہ بچے تھوڑا سا نا فریش اپ بھی ہو جاتے ہیں اور بچے دیکھیں کبھی ہوئی شو نہیں اندھر رہے کے پڑھ پڑھ کے سٹیڈی کر کے سمر پیک کرتے ہیں تو بچے کافی پریشان ہو جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی